سل اللہ و نعطاها خیر الخلق و احداها احمد 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 ا اور ادھر ان کی دعوت پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اب یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں یہ وہ حسین لوگ ہیں کہ اب ان سے بڑا کوئی مخلص نہیں ہوگا اب ان سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہوگا کہ جس دور میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہے ہو اس دور کے اندر یہ غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رہے ہو اور اس پر فقر کر رہے ہو اللہ اکبر یہ سب جب دامن رسول سے وابستہ ہونے لگ گئے تو اب یہی وہ اسلام کے ستون بن گئے کہ جن پر اسلام کی حسین عمارت کھڑی ہوتی ہے یہی وہ ستون ہے ادھر ابو بکر صدیق ہے تو ادھر فاروق اعظم ہے ادھر عثمان غنی ہے تو ادھر مولا علی ہے اللہ اکبر اب یہ بنیادیں ہیں گویا کہ جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی یہ بنیادیں ہیں کہ جن پر اسلام کی حسین عمارت کھڑی ہو رہی ہے اسلام کی حسین عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے اور لوگ دامن رسول سے وابستہ ہونے لگتے ہیں